بولڈر لگا دیئے گئے کسان پیچھے نہیں ہٹا سردی آئی گرمی آئی بارش آئی یہ بیشک بہماری آئی لیکن ہمارا کسان پیچھے نہیں ہٹا سات سو سے زیادہ کسان صحیح ہو گیا اس کے باوجود بھی کسان پیچھے نہیں ہٹا انتو گتوہ سرکار کو پیچھے ہٹنا پڑا اور قانون باپس لینے پڑے کیا آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے یاد ہے کہ نہیں یاد ہے سات سو کسان شہید ہو گئے سرکار کو جھکنا پڑا اور یہ اس لیے جھکی سرکار کیونکہ انہیں پتا تھا کہ پنجاب میں اور اتف دیز میں چناؤ آنے والا ہے یہ بی جے پی کے لوگ کسانوں کو کتنا بھی بڑا سپنا دکھا دیں لیکن اس بار کسان ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے اتف دیز سے ان کو ساپ کرنے کا کام کرے گا کسان ادھر دیکھ رہے ہیں بی جے پی کے نیتا معافی مانگ رہے ہیں کچھ لوگ کان پکڑ کر کے اٹھک بیٹھک لگا رہے ہیں کچھ ان کے بی جے پی کے پرتیاسی دندوت ہو کر کے معافی مانگ رہے ہیں ابھی ابھی دیکھا ایک تصویر آئی ہے کہ ایک بی جے پی کا پرتیاسی کسی کی تیل مالش کر کر کے معافی مانگ رہا ہے لیکن میں کہہ دینا چاہتا ہوں ہمارے کسانوں نے انسنکلب لے لیا ہے کسانوں نے فیصلہ لے لیا ہے بی جے پی کے لوگ ان کے پرتیاسی کان پکڑ کر کے اگر سات سو بار بھی اٹھک بیٹھک لگائیں گے تب بھی کسان اتفریس کا انہیں معاف کرنے والا نہیں ہے بتاؤ مہنگائی بڑھ گئی کے نہیں بڑھ گئی دیزل پیٹرول مہنگا ہو گیا کے نہیں ہو گیا کسان بھائیوں کھاد ملی کے نہیں ملی اور جب لینے گئے ہو گئے کھاد کی بوری کو دیکھا ہو گا تو پانچ کلو کی چوری ہو گئی کے نہیں ہو گئی کبھی کبھی میں سوچتا ہوں یہ پانچ کلو کی چوری یہ بی جے پی کے لوگوں نے سیکھی کہاں سے ہے کبھی آپ نے پارلے جی کا بسکٹ پہکٹ دیکھا ہے جب پہلے پارلے جی کا بسکٹ ملتا تھا تو بڑا والا ہوتا تھا بہت بڑا پیکٹ ہوتا تھا بسکٹ بھی زیادہ ہوتے تھے لیکن جیسے جیسے مہنگائی بڑھی انہوں نے مونافہ کمانا شروع کیا انہوں نے پیکٹ کو چھوٹا کرنا شروع کر دیا بتاؤ پیکٹ چھوٹا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا اگر اس بار بی جے پی کی سرکار آگئی تو یہ بوری میں سے دس کلو کی چوری کر لیں گے اس لئے سابدان ہو کے نہیں ہو یہ لوگ تو کہتے تھے بتاؤ ہمارے گریب ساتھیوں ہمارے کسان بھائیوں نوجوانوں یہ یہی تو کہتے تھے کہ ہوائی چپل پہننے والا ہوائی جاج میں چلے گا یاد ہے کہ نہیں یاد ہے اور جب سے یہ سرکار میں آئے ہیں ہوائی جاج بیز دیئے کہ نہیں بیز دیئے اور جہاں ہوائی جاج کھڑے ہوتے تھے وہ ہوائی اڈے بیز دیئے کہ نہیں بیز دیئے جو پانی کے جہاں چلتے تھے وہ بیز دیئے بندرگاہ بیز دیا ریل گاڑی بیز دی کہ نہیں بیز دی ریلوے سٹیشن اور ریلوے سٹیشن کی جمین بیز دی کہ نہیں بیز دی اور یہ انہوں نے اس لئے بیز دیا آپ نے پرانی کہابت سنی ہوگی نہ رہے گا بانس جب سب بگ جائے گا تو بتاؤ نوکری اور روجگار کون دے گا جب یہ سب چیزیں بگ جائیں گی تو ہمارے نوجوانوں کو نوکری اور روجگار کون دے گا یاد ہے بابا مکہ منتری کہہ رہے تھے کہ گرمی نکال دیں گے یاد ہے کہ نہیں یاد ہے ابھی کون دن پہلے بابا مکہ منتری کہہ رہے تھے کہ گرمی نکال دیں گے مجھے تو یہ لگ رہا ہے یہ جوش دیکھ کے لگ رہا ہے کہ جب بوٹ پڑے گا تو یہ گرمی نکالنے والوں کی دیوریا والے باب نکال دیں گے بتاؤ باب نکال دوگے کہ نہیں نکال دوگے اور ہم اپنے نوجوانوں کو کہہ کر کے جا رہے ہیں جو لوگ گرمی نکالنے کی بات کہہ رہے تھے آپ سماجوانیوں کی سرکار بناو فوج میں بھرتی اور پولیس میں بھرتی نکالنے کا کام سماجوانی سرکار میں ہوگا ادھر تین سال سے ادھر تین سال سے کوئی بھرتی نہیں نکلی ہمارے نوجوان دوڑ دوڑ کے تیاری کر رہے تھے یہ بردی پہن کر کے بھرتی میں جا کر کے دیش کی شیوہ کرنا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے موقع نہیں دیا تین سال سے بھرتی نہیں ہوئی اس لئے بھرتی بھی ہوگی اور پولیس میں بھی بھرتی نکالنے کا کام سماجوانی سرکار میں ہوگا لگتا ہے لگ تو یہ رائے کہ بی جے بی کا کھاتا نہیں کھولے گا بولو اب یہ جوز بچا کے رکھنا ہے بچا کے ادھر بابا جی کہہ رہے ہیں بابا مکمندی جی کہہ رہے ہیں کہ ہم بارہ بجے سو کے اٹھتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ کہ نہیں کہہ رہے ہیں لیکن جرہا ان کی شکل دیکھ لو آج کل ان کی شکل پہ بارہ بج گئے کہ نہیں بج گئے اور جب سے پہلے دوسرے تیسرے چوتھے چرنڈ کا بوٹ پڑا ہے یہ گرمی نکالنے والوں کے کائکرتہ نیتہ تھنڈے پڑ گئے ہیں جنہوں نے کہا کہ بارہ بجے ہم سو کے اٹھتے ہیں آج کل ہم ان کے گھر پہ نجر رکھے ہوئے ہیں اور آج کل شام کو جب میں دیکھتا ہوں کیونکہ ہمارا گھر ان کا گھر ایک دیوال ہے اور جب شام کو میں دیکھتا ہوں تو کبھی کبھی دھوان اڑتا نہیں رہا رہا ہے اور ابھی کچھ عدکاری بتا رہے تھے کہ جب سے انہیں سوچنا ملی ہے کہ چار چرنڈوں میں صفایہ ہو چکا ہے وہ رات میں اٹھ کر کے دھوان مانگ رہے ہیں ابھی ارے یہ بیدھائک ہے بیدھائک آنے تو آنے تو بھائی آنے تو اس کو ارے بیدھائی جی آ جائیے آ جائیے ارے اس کی آگے کی بات تو سن لو ابھی کچھ دن پہلے میں نے مکھ منتری آواز کے پاس کچھ پتائی والوں کو جاتے ہوئے دیکھا اور پتائی والوں کو روک کر کے میں نے پچھوایا کہ کہاں جا رہے ہو تو انہوں نے بتایا کہ ہم مکھ منتری آواز میں جا رہے ہیں جو دھوئے کے کالے دھبے پڑ گئے ان کو پتائی کرنے جا رہے ہیں تو بتاؤ بابا جی جانے والے ہیں کہ نہیں ہیں اور اب تو گانا بھی بن گیا ان کے اوپر اب تو گانا بھی بن گیا ان کے اوپر یوپی میں کعبہ یہ گانا تو سن لیا ہوگا سم نے کہ نہیں سن لیا یوپی میں کعبہ بائی بائی بابا بابا بتاؤ بائی بائی کر دوگے بابا جی کو کہ نہیں کرو گئے اور یہ میں ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگوں کے یہ سمارٹ فون کہیں بابا جی نے تو نہیں دیئے انہوں نے تو لیپ ٹاپ بانڈے تھے وہ مل گئے آپ کو آپ کو دیں گے بھی کیوں وہ تو خود چلانا نہیں جانتے جو خود نہیں چلانا جانتا ہے موسیقا 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 موسیقا